السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھنے باگ مدینہ یوٹیوب چینل ممتاز دینی درسگا دارالعلوم وقف دیوبند میں موسم گرمہ کے مدنظر طلبہ کے مابین لحاف تقسیم کیے گئے اس موقع پر ادارے کے محتمی مولانا محمد صفیان قاسمی نے کہا کہ تعاون ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ایک سال معاشرے کی تشکیل کا زامن ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا اہم ترین حصہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی خدمت خلق سے لبریز ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خلق خدا سے محبت اور ہمدردی کی خوب تاقید فرمائی اور اس تعلق سے بنیادی طور پر امت کو ایک اصول سے روشناش کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے انہوں نے کہا کہ مدارس میں تعلیم و تعلم کے ساتھ خدمت خلق کے مظاہر بھی خوب نظر آتے ہیں جس کے تحت اداروں میں جہاں طلبہ کے کھانے پینے رہنے سہنے وغیرہ کے انتظام کیے جاتے ہیں وہی موسم سرما کی آمد کے پیش نظر لحاف کا انتظام بھی اسی کا ایک حصہ ہے اکی طلبہ مکمل اکسوئی کے ساتھ تعلیم و تعلم درس و تقرار جیسی روحانی نظام سے وابستہ رہ کر کتب سے فیض حاصل کر سکیں طلبہ کو ایسے اسباب و وسائل فراہم کیے جائیں جن سے موسم کی شدت ان کے مقصد کی تکمیل کی رحم حائل نہ ہو سکے ضرورت مند طلبہ کے مہبین لحاف کی تقسیم انہی اسباب کی فراہمی کے باب میں ایک اہم پیش رفت ہے جس کے پیش نظر آز دارالعلوم وقف دیوبند میں حسب روایت طلبہ کی ایک بڑی تعداد کے مہبین لحاف تقسیم کیے گئے اس امید کے ساتھ کہ حق تعالی شانہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا تقسیم لحاف کے اس عمل میں محتمی موصوف کے علاوہ دیگر اسادہ بھی شریک رہے تو میرے بھائیوں یہ بہت اچھا قدم ہے دارالعلوم وقف دیوبند کا کہ وہاں ہر سال لحاف وغیرہ تھنڈ کے موسم میں تقسیم کیے جاتے ہیں اب دوسرے مداری سوالے جو ہیں ان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنے ہاں ایسے انتظامات کریں لحاف وغیرہ سویٹر ہے چادر ہے یہ اپنے بچوں میں باتیں تاکہ وہ آرام سے تعلیم و تعلیم کا حصہ بنے رہے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے محنت سے پڑھائی کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کے مدرسے نہیں ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس کے مدرسوں میں جائیں سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور وہاں جا کر دیکھیں کہ کون سے طلبہ ایسے ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں کسی کو سوٹر دلوا دیں کسی کو جیکٹ دلوا دیں کسی کو جوتے دلوا دیں جس طالب علم کو جو بھی ضرورت ہو اس کے حساب سے اس کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ اس کا آج رحم اور آپ کو ضرورتہ فرمائے گا دوستو آپ کی اس کے مطالق کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل کے آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ